سورہ علی عمران کا تیسرا رکو اور تیسرے پارے کا گیاروہ رکو انہ الذین یکفرون بی آیات اللہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں فَبَشْ شِعْرُهُمْ تو اے محبوب آپ خوشخبری سنائیے انہیں بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دردناک عذاب کی بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا کیونکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء ہے ہر شہر کے لیے اور قوم کے لیے الگ نبی ہوتے ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل نے صبح کے وقت ایک ساتھ کے اندر تینتالیس انبیاء کو فورٹی تھری انبیاء کو شہید کیا ایک سو بارہ عابد کھڑے ہوئے اور انہوں نے انہیں کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا انہوں نے نیکی کا حکم دیا برائی سے منع کیا اور کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اسی روز شام کو انہوں نے ایک سو بارہ ان عابدوں کو بھی شہید کر دیا اس آیت کریم میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جو یہودی تھے جو بنی اسرائیل تھے جو توریت کو مانتے تھے ان کا رد کیا گیا گو کہ یہ حرکتیں تو ان کے آبا و اجداد نے کی تھی لیکن وہ اس بدترین فعل سے راضی تھے اگر شاید فرمایا اُلَائِكَ الَّذِينَ حَبِطُتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِغَةِ یہ ہیں وہ جن کے عامال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں کوئی نے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں اَلَمْتَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا يُدْعَوْنَا الْكِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ وہ کتاب ان کا فیصلہ کرے ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے مو پھیر لیتا ہے وَهُمْ مُعْرِدُونَ اور وہ ہیں ہی مو پھیرنے والے اس آیتِ قریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اہلِ کتاب کو کتاب کا ایک حصہ ملا ایک حصہ ملا اس سے مراد یہ ہے کہ پوری توریت پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے توریت میں جن آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر تھا اور قرآنِ مجید فوقانِ حمید کا ذکر تھا انہوں نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا نہ قرآن پر ایمان لائے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو پوری توریت پر وہ ایمان نہیں لائے اس لئے فرمایا کہ کتاب کا ایک حصہ جنہیں دیا گیا انہیں بلائے جاتا ہے کہ آؤ توریت کی طرف آ جاؤ تمہارے اختلافات جو ہیں اس کو توریت سے حل کیا جاتا ہے تو بھی وہ توریت کی طرف نہیں آتے اس آیتِ قریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے مرکز گئے اس کا نام تھا بیت المدراس آپ وہاں تشریف لے گئے اور یہودیوں کے مرکز جا کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دے تو یہودیوں میں سے دو شخص نعیم بن عمر اور حارس بن زید نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس دین پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملتِ عبراہیمی پر وہ کہنے لگے حضرتِ عبراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اس پر وہ نہ جمع اور منکر ہو گئے اور توریت لاکر فیصلہ کرنے پر بھی راضی نہ ہوئے اس پر یہ آیتِ کریمہ نازل ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس سے ایک اور روایت ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنہ کیا تھا اور توریت میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اوچھے خاندان کے تھے اس لئے انہوں نے ان کا سنگسار کرنا گوارہ نہ کیا اور اس معاملے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے اور ان کا خیال کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توریت کی حکم کی مخالفت کریں گے کیونکہ توریت میں سنگسار کرنے کا حکم ہے تو آپ اس کے برعکس حکم دیں گے اور سنگسار کرنے کا حکم نہ دیں گے مگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے سنگسار کرنے کا حکم دیا کہ پتھر مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا جائے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ جب شادی شدہ افراد یہ کام کریں تو ان کی یہی سزا ہے اس پر یہودی غصے میں آگئے تیش میں آئے اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے آپ نے ظلم کیا اور سخت سزا دی دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورید منگواؤ اور دیکھ لو جو تورید میں لکھا ہے اسی کو مان لو کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے ٹھیک ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں تورید منگوائی گئی عبداللہ بن سوریہ یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا اس نے پڑھنا شروع کیا جہاں آیت میں رجم آئی یعنی جس میں یہ تھا کہ ایسے لوگوں کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ لیا اور اس کو چھوڑ دیا آگے پیچھے کا اس نے پڑھ کے سنا دیا حضرت عبداللہ بن سلام یہ بھی یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے لیکن ایمان لے آئے تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی یہودی ظلیل ہو گئے وہ یہودی مرد اور عورت جنہوں نے زنہ کیا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے سنگسار کیے گئے اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئے اَلَمْ تَرَا اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا یودعونہ الہ کتاب اللہ انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان فیصلہ کرے سُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَهُمْ مُعْرِدُونَ پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے مو پھیرتا ہے اس حال میں کہ وہ مو پھیرنے والے ہی ہیں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی حرکت کیوں کرتے ہیں جب توریت میں یہ چیزیں موجود ہیں تو جاننے کے باوجود یہ انکار کرتے ہیں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں کیا ان کا دل آخرت کے خوف سے لرستا نہیں تو آگے اس کی وجہ بیان کی گئی کیونکہ جب تصور آخرت ختم ہو جائے یہ تصور آخرت کا جو حقیقی تصور ہے وہ بگڑ جائے تو پھر انسان کو کسی گناہ کی پرواہ نہیں رہتے ان کا تصور یہ تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں ہم اللہ کے پیارے ہیں اللہ کے محبوب ہیں جنت صرف ہمارے لئے بنی ہے ہم تو جنتی ہیں چاہے کچھ بھی کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ یہودی یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو جتنا بے حقوب بنایا جائے جتنا ان سے جھوٹ بولا جائے اور جتنا ان کے ساتھ فروٹ کیا جائے ہمیں اس پر عجر و ثواب ملے گا جب سوچ یہ غلط ہو جائے تو پھر انسان ایسی حرکتیں کرتا ہے موسیقی موسیقی